اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاکہ آپ ان اس کے جات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی لا زواب ہے اور آج کا نسخہ انتہائی کمال ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تلائے شاہی کا نسخہ دینے جا رہا ہوں تلائے شاہی کا نسخہ یہ عضو تناسل کے اندر ہر طرح کی کجی کو ختم کرتا ہے سستی اور نرمی کو ختم کرتا ہے اور نامردی کو ختم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے امساق بھی پیدا ہوتا ہے اس کی وینے جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں اس کے اندر بلڈ جو ہے اس کی سرکولیشن بہال ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے تو ناظرین اس کے سائز کا اندر بھی بہتری لاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا نسخہ تلائے شاہی پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی اس کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پیس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین آپ چلتے ہیں آج کی نسخے کی طرف آج کا نسخہ بنانے کے لئے جن اعزاء کی آپ کو ضرورت ہوگی چلتے ہیں اعزاء کی طرف ناظرین سب سے پہلے آپ نے لینی ہے بیر بہوٹی یہ آپ تازہ اگر آپ کو مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے سرنجان تلخ اور اس کے بعد آپ نے کچھلا لینا ہے اور اس کے بعد برگے مہندی یہ اجزاء جو ہیں یہ آپ نے دو دو تولہ لینے ہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں بیر بہوٹی سرنجان تلخ اور اس کے بعد کچھلا اور برگے مہندی یہ آپ نے دو دو تولہ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے روگن لونگ یہ صرف آپ نے ایک تولہ لینے ہیں اور آپ نے خالص لینا ہے اور اس کے بعد روگن زیتون یہ بھی ایک نمبر آپ نے لینا ہے اور یہ آپ نے ایک پاؤ لینا ہے تو یہ آپ کے نسکے کے مکمل اجزاء ہیں اب چلتے ہیں اس کے طریقے تیاری کے طرح تو ناظرین یہ جو اجزاء ہیں سرنجہ تلق کچلا وغیرہ برگ مہندی اور بیر بوٹی ان کو آپ تھوڑا سا کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہ جو روگن زیتون اور روگن لونگ اس کے اندر یہ ساری کوٹی ہوئی جو عدویات ہیں یہ ڈال دیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ رات کے وقت بلکل ہلکی سی مدم سی آنچ کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کہ اس کا دھوہ نہ نکلے بلکل ہلکی جتنی بھی ہلکی آگ ہو سکتی ہے اتنی ہلکی آگ کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو صبح کے وقت آپ نے اس کو پن لینا ہے چھان لینا ہے اس کو آپ نے محفوظ کار لینا ہے تو یہ آپ کا تلائی شاہی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو ناظرین اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر آگے والی جو حشفہ ہے اس کو چھوڑ کے اور نیچے خسی کو چھوڑ کے دائیں سائیڈ پہ اور بائیں سائیڈ پہ اور اوپر والی سائیڈ پہ آپ نے اس کی مالش کرنی ہے مالش کرنے کے بعد اوپر آپ کوئی شاپر وغیرہ لپیٹ دیں تو صبح کے وقت آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو دو لینا ہے تو یہ دو ہفتے کا کورس ہے دو ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے عزب کے اندر بلڈ سرکولیشن بہال ہو جائے گی اور آپ کے عزب کے اندر جتنی بھی کمزوری ہوگی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی زبردست اس کے اندر ایک صحت جو ہے وہ بہال ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھا آج کا مارا نسخہ امید ہے آپ کا پسند آیا ہوگا اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں اگر بنا بنا ہے ہم سے منگوانا چاہتے ہیں حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ